ہیلو گائز ویلکا بیک ٹو ٹیلی وود اپ ڈیٹس اس وڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں ایف آئی آر کے بارے میں تو گائز ہمارے سب ٹی وی کے سب سے زیادہ پاپولر شوز میں سے ایک اے رہا ہے اور سب سے بڑے ہٹ شوز میں سے رہا ہے جیسے کی مین چار پان شوز جب ہی ہم سوچتے ہیں سب ٹی وی کے بارے میں ہمارے دماغ میں آتے ہیں جیسے کی چڑیا گھر لاپتا گنج تارک مہتا اور ایف آئی آر تو ایف آئی آر بھی یہی چار پان شوز میں سے ایک رہا ہے جس کی لیگیسی جو ہے وہ بہت ہی اچھے سے قائم رہی ہے جب تک یہ چلا ہے اور لوگوں کو اس کے کریکٹرز کے بارے میں کمپلیٹ پوری نولیج ہے اب تک بھی لوگ اس کو دیکھتے رہتے ہیں تو میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ اگر اس کا سیزن ٹو آتا ہے یا پھر لے کر آنا چاہتے ہیں تو ابھی جو ٹائم ہے وہ پرفیکٹ ٹائم ہے اس کا نیا سیزن لے کر آنے کے لیے اور ابھی پروڈکشن کو بھی اینڈ چینل کو بھی لگ جانا چاہیے اس کا نیا سیزن تیار کرنے میں اور اس کا جو مین ریزن ہے وہ مس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی ابھی ریسنٹ لی ہی می آئی کم این میڈم سیریل جو ہے سٹار بھار سے بند ہو گیا آفئر گیا ہے تو ایڈیٹ ٹو پروڈکشنز جو کہ یہ سیریلز بناتی ہے کر نہیں آ پائے most of the times ایک ٹائم پر تین سیریلز چلا لیتے ہوتے ہیں دو سیریلز ان کے already چل رہے ہیں بھابی جی اور ہپو جو کی دونوں ہی ان ٹی وی پر چل رہے ہیں اب جب می آئی کم این میڈم تو بند ہو گیا unfortunately نہیں چل پائے اس کا سیزن ٹو تو اب ان کے پاس جو ایک سپیس کھالی ہے ایک سیریلیں نہیں بنا رہے ہیں اس سیریل کی جگہ پر کوئی اور نیا شو لانے سے اچھا میرے حساب سے ابھی ایف آئی آر لانا پرفیکٹ رہے گا بکوز ایف آئی آر کے جو میمز ہیں کلپس ہیں وہ ایکسٹریم لی آج کل وائرل جا رہے ہیں اور کافی نئی جنتا بھی جو ہے جنہوں نے شو کو کبھی نہیں دیکھا وہ بھی شو کو ویٹنس کر رہے ہیں وہ بھی کریکٹر سے پیار کرنے لگے ہیں اور وہ بھی پرانے اپیسوڈز جا کر بینج کر رہے ہیں آرڈینس جو ہے وہ آلریڈی جو پرانی دیکھتی ہیں ان کا تو فین ڈیمانڈ سٹارٹنگ سہی رہا ہے دوہزار بندرہ میں جب شو آفیر چلا گیا تھا تب ہی سے سب ٹیوی کے کمنٹ سیکشنز بھلی وہ ٹویٹر ہو فیس بوک و انسٹاگرام ہو کمپلیٹلی یہی چیز کے ساتھ بھری رہتے تھے برینگ ایف آئی آر بیک اور اسی کر کے انہوں نے زیادہ تر فینز کو بلوک بھی کر دیا تھا اپنے سوشل میڈیا پیجز سے بکوز یہ کسی بھی چیز کی پوشٹ ڈالیں نیچے کمنٹ صرف ایف آئی آر کے سیزن ٹو کو لے کر ہی ہوتے تھے پبلک ڈیمانڈ اتنی زیادہ تھی کہ سب ٹیوی مجبور ہو گیا تھا ایک بار ان کو پوشٹ بھی ڈالنی پڑی تھی کہ ایف آئی آر سیزن ٹو آپ دیکھنا چاہیں گے سب ٹیوی پہ واپس بگوز اب بلو جو کی سندیپ آنند ہیں وہ بھی فری ہیں می آئی کمن میڈم تو آف ایر چلا گیا گوپی بھلا کویتا کوشک دونوں ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ وہ ایف آئی آر کرنے کے لیے ریڈی ہیں and at the same time آمیر علی جو کی بجرنگ پانڈے کا گردار نبایا کرتے تھے وہ بھی کمپلیٹلی ریڈی ہیں سیزن ٹو میں آنے کے لیے تھوڑے بہت بیزی جو ہیں وہ ہیں می آئی کمن میڈم بھابی جی ہپو ان سب میں ہوتے ہیں تو سائیڈ کریکٹرز تو وہی رہتے ہوتے ہیں اور ساری کاسٹ جو ہے mostly سائیڈ والی تو سیم ہی ہوتے ہیں ان کی جو می آئی کمن میڈم بنا رہے تھے اس کی جگہ اب ایف آئی آر سیزن ٹو لے کر آ سکتے ہیں پبلک ڈیوانڈ ہمیشہ سے ہائی رہی ہے لیکن at this point بہت زیادہ نئی جنتہ بھی جڑ گئی ہے اس شو سے اس کے پرانے اپیسوڈ سے and ابھی perfect time رہے گا اس trend کو capitalize کریں اس hype کو capitalize کریں اور جل سے جل ایک نیا سیزن لے کر آ جائیں تو added to productions اور سب ٹی وی کو ابھی یہی کام کرنا چاہیے ویسے بھی لوگ تنگ آ گئے ہیں سب ٹی وی کے وہی رونے دھونے والے سیریلز کو لے کر تو اب comedy show کو اگر انہوں نے لے کر آنا ہے تو F.I.R. کو definitely لے کر آنا چاہیے میرے حساب سے اور جب سب کے سیزن ٹو یہ بنا ہی چکے ہیں جیسے کی May I Come In Madam کا بھی بنا کر دیکھ لیا جی جائے جی بہ کا بھی بنا کر دیکھ لیا تو ایک F.I.R. کا بھی بنا کر دیکھ لینا چاہیے ویسے تو اس چیز سے میں اگری کرتا ہوں جیادہ تر سیزن ٹو اتنے اچھے نہیں ہوتے سیزن وان جتنے اور چل بھی نہیں پاتے ہوتے موشکلی flop ہو جاتے ہوتے ہیں لیکن still ایک بار اگر کرتے ہیں تو definitely ایڈی ٹو پروڈکشنز اور سب ٹو کے پیجز وغیرہ پر کمنٹس کرنا سٹارٹ کر دیجئے کہ F.I.R. کا سیزن ٹو بناو bring F.I.R. back ویسے سب ٹو فین ڈیمانڈ وغیرہ کی بلکل بھی قدر نہیں کرتا ہے مجھے پتا ہے میں بہت سارے سالوں سے یہی سب دیکھ رہا ہوں بٹ ہاں still آپ لوگ اپنا public ڈیمانڈ دکھاتے رہیے specially ایڈی ٹو پروڈکشنز اور پروڈیوسرز جو ہیں بینائی فرگولی سنجے گولی ان کے پاس تو گائز ساری اپکمنگ سب ٹی وی کی نیوز وغیرہ پانے کے لیے ہمارے چینل سے جھوڑے رہیے سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن دبا لیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے فیلال کے ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں ان کے لیے ویڈیو میں ابھی کے لیے چلتا ہوں گوڈ بائی